ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جاتی ہے سود سے برکت ختم ہو جاتی ہے ان کا مطلب سوال یہ تھا تو جب گورنمنٹیں لیتی ہیں سود پر پیسہ لیتی ہیں کرز لیتی ہیں تو کیا اسی لیے کام میں برکت ختم ہوتی ہے بہت اچھا سوال کیا ہے دارے کہ سود کا معاملہ تو بڑا سنگین ہے اور قرآن کیم میں بھی اللہ اور اللہ کا رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے سود کا کام کرنے والوں کے لیے اور احادیث تیبہ میں تو اس کی بڑی تفصیلات بیان کی گئی ہیں اور سود کے حوالے سے بہت سخت مضمت ہے اس میں شک نہیں لیکن بات یہ ہو رہی کہ اگر ایسی صورتحال بن گئی کہ جا استعرار اور مجبوری کی صورتحال ہے اور اس وقت قرض لیا جا رہا ہے اس وقت قرض لیا جا رہا ہے اس میں کوئی مذاکر نہیں اس وقت قرض میں یہ انسان قرض لینے والا مجبور ہے اور مجبور جو ہے وہ زیادہ وہ معذور ہے اور معذور اللہ کے ہم ماخوض نہیں ہے اس لیے جو ہے وہ برکت جو ہے وہ برکت صور قائم رہ گا ہاں اگر یہ سودی لیندین کی وجہ سے کوئی کمی بیشی ہو جائے برکت میں وہ ایک الگ بات ہے کہ پیور اور خالص چیز کہ یہ انوارات اپنی جگہ ہے لیکن ایک مجبوری میں جیسے کہ حالت استعرار میں حالت استعرار میں مردار کھانے کی اجازت ہے اب حالت استعرار میں اسے مردار کھا لیا اور اپنی جان کو بچا لیا تو حالت استعرار میں مردار کھا کر اپنی جان بچائی اس نے تو وہ آلہ پاکیزہ رزق کھانے کی برکت تو اس کو نہیں ملے گی لیکن کم از کم جان تو بچ گئی کیونکہ ابھی تو اس کو تو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں چہے چاہے کہ وہ برکت کی بات سوچیں اس وقت اس کو حرکت کی ضرورت ہے وہ زندگی کی حرکت کی ضرورت ہے اس سے وہ حرکت تو کرنے کے قابل ہو جائے لہذا وہ کھا لے لہذا اللہ نے کہا کہ نہیں ہے گناہ گار نہیں ہے فلاہ رہا جس میں کوئی حرج نہیں ہے تو برکت میں کمی ہو جائے اس وجہ سے کہ وہ پی اور حلال پاکیزہ رزق نہیں ہے تو وہ ایک الگ موضوع ہے وہ ایک الگ موضوع ہے بالکل اسی طریقے سے یہاں پر بھی حکومت جب ایسا قرضہ لے لیتی ہے اور جس کے اندر وہ لینے کیا اس کو گنجائش اور میں جیسے بتایا کہ اس میں ایک نکتہ یاد رکھے اس میں سود آنی رہا سود جا رہا ہے سود دینے کا گناہ ہو رہا ہے صرف آپ کے کھانے پینے کے اندر کسی قسم کا سود کا انصر نہیں ہے وہ بالکل پاکیزہ اور حلال ہے تو لہذا برکت آپ کی بالکل قائم ہے تو بے برکت کا بڑا تصور اسفر قائم ہوگا جب آپ کے کھانے پینے میں بھی سود آ گیا تو آپ نے جب ایک لاکھ یا ایک میلین ڈالر قرض لے لیا آئی ہے تو قرض بالکل حلال ہے اور قرض میں نے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لیا صحابہ نے قرض لیے اور قرض لے کر کام انہوں نے چلائے تو وہ قرض لے کر اپنے اپنے ریسورس لے اپنے ڈیویلیمنٹ ملک میں ہو رہی ہے ہاں گورنمنٹ جیہا خزانہ جو سود دے رہا ہے دے رہا ہے تو دینے کا ایک گناہ ہے وہ بہت حکمران کو چاہیے اس گناہ کے لیے روز صلات توبہ دو ارکات پڑھ کے خدا سے استغفار کرتا رہے تو بس وہ لیکن وہ جو پاکیزہ جو آپ کا جو پروجیکٹ چل رہے ہیں وہ انویس میں بالکل حلال ہوگی تو انشاءاللہ وہ برکت بھی وہ معذوری کی وجہ سے برکت بھی آپ کی منقطع نہیں ہوگی بہت شکریہ مفتی صاحب سود پہ قرض لینے سے برکت میں کمی تو ہوگی لیکن اس وقت مسئلہ حرکت کا ہے بہت خوبصورت اندازہ مفتی صاحب آپ نے یہ ایکسپین کیا کہ اس وقت تو مسئلہ حرکت کا ہے جان بچانے کا مسئلہ ہے تو جان بچالی اس کے بعد اگر عادتاً وہ یہ کام کرے تو پھر غلط ہے